رانہ سنولا کے خلاف پرویز الہی کی توہین عدالت کی درخواست پر سمات سپریم کورٹ نے رانہ سنولا کے بیان کی اخباری خبر اور ٹی وی ٹاک شو کی ٹرانسکرپ طلب کر لی ہے عدالت نے مقدمے کی سمات کو ٹرانسکرپ جمع کرانے کے ساتھ مشروط کر دیا ہے بات کریں ہمارے نمائندے امانت گشکوری سے جی امانت بتائے گا جی سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے گزشتہ روز وزیر داقلہ رانہ سنولا کے خلاف دوہین عدالت کی درخواست سپریم کورٹ نے جمع کرائی کی جو کہ آج سمات کے لیے مقرر ہوئی ہے اور جسٹی جازو الہسن کی صرف راہی میں دو رکھنی پینچنے سمات کی ہے اور سپریم کورٹ نے رانہ سنولا کے بیان کی جو ٹرانسکرپٹ ہے وہ طلب کر لی ہے اور جو میڈیا پہ خبریں چلی ہیں ان کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے سپریم کورٹ میں اور طریقہ انصاف پرویز الہی کے جو وکیل ہیں فیصل چودری ان کو یہ عدالت میں حکم دیا ہے کہ وہ ٹرانسکرپٹ جمع کرائیں اور مقدمے کی دوبارہ سمات جو ہے وہ ٹرانسکرپٹ جمع ہونے کے بعد دوبارہ ہوگی کیس کی سمات کا آغاز ہوا تو بابرہوان عدالت میں پیش ہوئے اجسری جازو الہسن نے استفسار کیا کہ مقدمے میں فیصل چودری کا نام ہے جس بابرہوان نے کہا کہ وہ اس مقدمے میں وہ بھی پیش ہو رہے ہیں اور ان کی جانت سے یہ کہا گیا کہ رانسان اللہ نے مریم مرنگزید کی موجودگی میں بیان دیا اور دھمکی دی کہ جو پنجاب کے ایم پی ایز ہیں ان کو وہ غائب ہو جائیں گے جس پر جسری جازو الہسن نے استفسار کیا کہ اس میں کون سی توہین عدالت ہوئی ہے اور ہمارے سامنے کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہے تو ہم کیسے اس طرح فیصلہ دے دیں مدارت نے ٹرانکریب طلب کی ہے اور کیس کی سماج کو ٹرانکریب جمع ہونے تک مشروط کر دیا گیا ہے کہ دوبارہ سماج جو ہے ٹرانکریب جمع ہونے کے بعد ہوگی ٹھیک ہے آپ نے اپڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا